اسلام علیکم اوپی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بوشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز لورا لائی میں دہشت گردوں کا حملہ پانچ پولیس اہلکار شہید پچھے سفرات زخمی آسیا بی بی کی بریت کے خلاف نظر سانی درخواست مسترد سانہ سہیوال متاثرین نے جی آئی ٹی مسترد کر دی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ پاک اغوان سرحت پر بار دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی میجر جنرل آصف غفور شدید موسم میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے پاکستانی پولیو ورکر کی پوری دنیا میں چرچے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو نے برف کی چادر اوڑلی مزید برباری کا امکان ٹورنٹو کے سیریل کلر کے کیس میں آج اہم پیشرف متوقع کینیڈا کا وینزویلا کے صدر مادوروں کے مخالف قوتوں کی حمایت کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ ہیلی فیکس پولیس کا کھوجی کتہ اسٹیلر آٹھ سال کے بعد ریٹائر کینیڈا کا شہری مقام میں اٹھائیس کروڑ ڈالر کے فراڈ کی کوشش میں گرفتار امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پانچ فروری کو اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب کریں گے امریکی ریاست ٹیکساس میں گھر پر چھاپا مار کاروائی پانچ پولیس ہیلکار زخمی ہواوے کمپنی کی سی ایف او کو چین امریکہ کشیدگی میں نشانہ نہ بنایا جائے وکیل انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کا شیڈیول جاری کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ہوگی بریک کے بعد بلوچستان ایک مرتبہ پھر دہشتگردوں کے نشانے پر بھاری اسلحے اور دستی بموں سے لیس شدت پسندوں نے دی آئی جی آفیس نورالائی پر حملہ کیا دہشتگردوں نے پہلے اندھا دن فائرنگ کی اور پھر دستی بم پھیکے جس کے نتیجے میں پانچ پولیس ہیلکار شہید بیس سے زائد زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلوچستان ایک مرتبہ پھر دہشتگردوں کے نشانے پر بھاری اسلحے اور دستی بموں سے لیس شدت پسندوں نے دی آئی جی آفیس نورالائی پر حلہ بول دیا دہشتگردوں نے پہلے اندھا دن فائرنگ کی اور پھر دستی بم پھیکے جس کے نتیجے میں پانچ پولیس ہیلکار شہید جبکہ بیس سے زائد افراد زخمی ہیں سیکیورٹی فورسز نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوا کو گھیرے میں لے لیا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈی آئی جی آفیس میں کانسٹی بس اور کلرکوں کی اسامیوں کے انٹرویوز جاری تھے اور امیدواران کی بڑی تعداد آہاتے میں موجود تھی حملی کے باعث بھگ درمج گئی تاہم سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نافری موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا اور جائے وقوا کو گھیرے میں لے کر علاقے کی ناکابندی کر دی سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے پر نظرسانی کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف نظرسانی درخواست کی سماعت کی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے پر نظرسانی کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف نظرسانی درخواست کی سماعت کی سماعت کے دوران قاری سلام کے وکیل نے لارجر بینچ بنانے کی درخواست کی وکیل غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ نے کہا کہ معاملہ مسلم امہ کا ہے عدالت نظرسانی سکولرز کو بھی معابنت کے لیے طلب کرے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا اسلام کہتا ہے کہ جرم ثابت نہ ہونے پر سزا دی جائے عدالت نے فیصلہ صرف شہادتوں پر دیا ہے کیا ایسی شہادتیں قابل اعتبار نہیں اور اگر عدالت نے شہادتوں کا غلط جائزہ لیا تو درستگی کریں گے وکیل غلام مصطفیٰ نے کہا کہ سابق چیف جسٹس نے کلمہ شہادت سے فیصلہ کروایا جسٹس ساکر نصار نے کلمہ شہادت کا غلط ترجمہ کیا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سابق چیف جسٹس اس وقت بینچ کا حصہ نہیں وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے اور لارجر بینچ کا کیس بنا ہوا تو ضرور بنے گا بعد ازہ سپریم کورٹ نے دلائل سننے کے بعد نظر سانی درخواست مسترد کر دی عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ درخواست گزار ایک بھی وجہ نہیں بتا سکا جس کی بنیاد پر نظر سانی کی جا سکے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی آر میں عوام اجتماع کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ایف آئی آر عوام اجتماع کے تین گھنٹے بعد درج ہوئی کوئی اور کیس ہوتا تو گواہان کے خلاف مقدمہ درج کروا تھے کوئی کہتا رہا اجتماع میں سو لوگ تھے کسی نے کہا دو ہزار لوگ تھے کہ ایسے گواہان کی شہادت پر کسی کو خاصی لگا دے آسیا بی بی کو توہین رسالت کے الزام میں دو ہزار دس میں لاہور کی ماہ تحت عدالت نے سزائے موت سنائی تھی لاہور ہائی کورٹ نے بھی آسیا بی بی کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج کر دی تھی جس کے بعد ملزمہ نے عدالت عظمہ میں درخواست طائف کی تھی گزشتہ سال اکتیس اکتوبر کو سپریم کورٹ نے سزا کل ادم قرار دے کر آسیا بی بی کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا آسیا بی بی کے وکیل سیف الملک نے سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمہ نے آئین و قانون اور اپنے سابقہ فیصلے کے مطابق نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی ہے اور ہمیں نوٹس تک کرنا بھی مناسب نہ سمجھا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آسیا بی بی کے بارے میں میرا خیال ہے چونکہ سب علماء نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کو اس ملک سے جانا ہی چاہیے البتہ میرا وعدہ ہے کہ میں اسی ملک میں مروں گا اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ غلط مقدمات ہوئے ہیں یا اقلیتی برادری کے لوگ ہیں جن کو عدالت میں میری مدد کی ضرورت ہوگی میں ان کے لیے حاضر ہوں آسیا بی بی کے بارے میں تو میرا خیال ہے چونکہ سب علماء نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اس کو وہ قتل کر دیں گے تو اس کو تو میرا خیال جانا ہی چاہیے لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مروں گا یہی پہ اسی ملک میں اور انشاءاللہ باقی جو لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی غلط مقدمات ہوئے ہیں یا جو منارٹیز کے کوئی ایسے لوگ ہیں کرسچنز کے جن کو میری مدد کی ضرورت ہوگی کورٹ میں میں انشاءاللہ ان کے لیے آویلبل ہوں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں سانہ ساہیوال کے متاثرہ خاندان نے بھی شرکت کی لباکی نے مطالبہ کیا کہ سی ٹی ٹی کی طرف سے جاوہ افراد کے خلاف درج ایف آئی آر خارج کی جائے انہوں نے جی آئی ٹی کو مسترد کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیچنل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں سانہ ساہیوال کے متاثرہ خاندانوں نے بھی شرکت کی اجلاس میں شرکت کرنے والے افراد میں زیشان کی والدہ، بھائی احتشام، برادر نزبتی ساجد، خلیل کے دونوں بھائی جلیل اور جمیل بھی شامل تھے ساہیوال مقتولین کے اہل خانہ نے انصاف کا مطالبہ کیا ارکان کمیٹی نے جابہک افراد کے لیے فاتحہ خوانی کی لفاکین سے تازیت کا اظہار کیا اور انہیں انصاف کی پرامی و تحفظ کی یقین دھیانی کرائی چیرمن کمیٹی سینٹر رحمان ملک نے واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام افراد کو ناحق قتل کیا گیا جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہیں لفاکین نے مطالبہ کیا کہ سی ٹی ڈی کی طرف سے جابہک افراد کے خلاف درچ ایف آئی آر خارج کی جائے انہوں نے جی آئی ٹی کو مسترد کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا اجلاس کے دوران اس وقت بدمزگی پیدا ہو گئی جب سینٹر جاوید عباسی نے واقعے میں حکومت کو ملاوث قرار دیا جس پر کمیٹی کے عراقین آپس میں علج پڑے سینٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ حکومت ملاوث نہیں ہے اور آپ کے خواہشات پر کام نہیں ہو سکتا حکومت پر الزام لگانے پر آزم سواتی نے بھی برہم ہوتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی علیہ ہے اسے خاص رخ نہ دیا جائے وزیر آزم نے بھی کہا ہے کہ جیسے چاہیں تحقیقات کر لیں اجلاس کے بعد چیرمن کمیٹی رحمان ملک کا کہنا تھا کہ ہم تو روزے اول سے ہی جوڈیشل کمیشن بنانے کے خواہ تھے تاہم آج لباکین کی جانب سے بھی جی آئی ٹی کو مسترد کر دیا گیا لباکین کے جانب سے کیے گئے تحریری سوالات بھی آج کمیٹی کے اجلاس کا حصہ بن چکے ہیں پہلے دن میں جو ہمارا ویو تھا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو ہم نے جوڈیشل کمیشن نمبر وان پہ راک کے بیجا تھا نمبر ٹو جی آئی ٹی پہ لوگوں نے نو کانٹرل شو کیا تھا جو کہ آج ان کی فیملی نے میں کیا پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاک اغوان سرحت پر آنی بار دہشتگردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی اور سرحت پار دہشتگردی کے الزامات ختم کر دے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاک اغوان سرحت پر آنی بار دہشتگردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی اور سرحت پار دہشتگردی کے الزامات ختم کر دے گی تفصیلات کے مطابق ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ اغوانستان سے دہشتگردوں کی آمد کو رکنے کے لیے سرحت پر آنی بار لگا رہے ہیں جس کا کام سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا یہ بار پاک اغوان سرحت پر دہشتگردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی انہوں نے کہا کہ اغوان فورسز سمجھتی ہیں آنی بار سے ان کو بھی فائدہ ہوگا جبکہ اغوانستان میں بیچینی کی صورت میں آنی بار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور بار سرحت پار دہشتگردی کے الزامات کو ختم کر دے گی سوات میں بنائی گئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں پولیو ورکر انام اللہ سوات کی تحصیل بحرین کے علاقہ بشیگرام میں منفی تیرہ درجے کی سردی اور چار فٹ سے زائد برف میں خود کے لیے راستہ بنا کر ڈیوٹی نبھانے کے لیے منزل کے جانب رمضمہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چترال اور دیگر بالا علاقوں میں پولیو ورکرز شدید بروباری میں اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں اور فرائض نبھانے کے عظم سے سخت موسم کو بھی شکست دے رہے ہیں اس حوالے سے سوات میں بنائی گئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں پولیو ورکر انام اللہ سوات کی تحصیل بحرین کے علاقہ بشیگرام میں منفی تیرہ درجے کی سردی اور چار فٹ سے زائد برف میں خود کے لیے راستہ بنا کر ڈیوٹی نبھانے کے لیے منزل کی جانب رمضمہ ہے ویڈیو دیکھنے والے اسے خوب سرہ رہے ہیں اس ویڈیو کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف سمیت کئی اہم شخصیات نے پسند کیا اور پولیو ورکر کو ہیرو قرار دیا جبکہ میڈیا پر خبر چلنے پر وزیراعظم کے فوکل پرسن نے بھی اس کی خدمات کو سراہا اور انہوں نے پولیو ٹیم کو تیس جنوری کو وزیراعلا ہاؤس پشاور میں لنچ پر بلالیا چتران میں بھی پولیو ورکر اور ان کی رہنمائی اور سیکیورٹی پر مقرر پولیس اہلکار سخت موسم میں اپنے فرائس ادا کرتے رہے واضح رہے کہ مارک میں حالیہ چند دنوں میں پولیو کے کئی کیسے سامنے آئے ہیں جس کے بعد سات افسران کو بھی برطرف کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد